بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ولوک شروع کرتے ہیں جی تو اس ٹائم جناب میں فروزپور روڈ کے بلکل قریب موجود ہوں یہ سوہ آسر روڈ ہے تو یہ فروزپور روڈ میرے پیچھے فروزپور روڈ ہے وہ تو یہ سوہ آسر روڈ ہے تو اسی پہ بیریا ای ای ایم سی اور سفاری گارڈن وہ دونوں آتے ہیں تو دونوں کا میں آپ کو وزرڈ کرواتا ہوں تو پہلے انشاءاللہ سفاری گارڈن کا ولوک ہوگا اس کے بعد پھر بیریا ای 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 ایم سی تو چلیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ روڈ ہے جناب جو سوہ آسر روڈ کہلاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں اس کا بنا ہوا ہے تو پہلے تو بڑی حالت خراب تھی اس کی لیکن اب یہ کچھ ڈیر ہوئی ہے اس کو یہ بنے ہوئے تو یہ سفاری گارڈن کے بلکل تھوڑا سا وہاں تک ہی بنا ہے تو آگے بلکل وہی آل ہے پرانے والی تو آگے جناب جو اس روڈ پہ سوسیٹی ہیں وہ جس طرح کے سب سے فرس جو ہے وہ سفاری گارڈن ہے اس کے بعد سفیہوں میں اور آگے جا کے بہریہ ای 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 سی ہے لیکن بہریہ ای 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 جو ہے وہ کامزی مطلب کے پانچ سیکلو میٹر دور ہے یہاں سے تو سفاری گارڈن جو ہے وہ تین ساڑھے تین کلو میٹر کے قریب ہے تو سب یہ ہم اس کی بیک سیڈ پہ ہیں تو ان کا میں آپ کو وزڈ کروا دیتا ہوں پہلے سفاری گارڈن کا تو انشاءاللہ باقی بلاؤں جو گا اس کا بہریا ای ایم سی کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ کافی اچھا روڈ بن گیا یہ پہلے سے پہلے تو بڑی حالے تھے اس کی خراب تھی لیکن اب کافی زبردست بن گیا لیکن یہ سیدھا رائے وینڈ روڈ پہ جا نکلتا ہے رائے وینڈ کے قریب اور اگر اس کی بیک سیڈ پہ دیکھیں اس طرف تو الہرم گارڈن بھی اس طرف ہی ہے وہ بھی سفاری گارڈن والوں کا ہی پروجیکٹ ہے تو وہاں کافی لو پرائز میں آپ کو پلات مل جاتے ہیں گھر بنے بنے مل جاتے ہیں تو اس کا بھی کسی دن انشاءاللہ آپ وزر کروائیں گے آپ کو تو اس روڈ پہ یہ ہے کہ آپ بہر یہ ای 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 ام سی میں رات کے وقت نہیں جا سکتے چاہتے یہ دیکھیں یہ روڈ ابھی بھی سنسان ہے مطلب نہ کوئی گارے سپیس ہے اترا نہ کوئی اترین ٹریفک ہوتی ہے رات کو تو یہاں لوٹے جانے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے تو جناب بارش شروع ہو گئی ہے اور کافی اچھا محور بن گیا ہے تو اس طرف جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ مونجی کی فصل لگی ہوئی ہے تو یہ ساری مونجی لگی ہوئی ہے تو اس روڑ کے اوپر بھی آپ کو پلاوٹ مل جاتے ہیں جس طرح کے ساٹھ لاکھ کی کنال ستر لاکھ کی کنال اسی لاکھ کی کنال اس طرح اس روڑ پہ رہٹ ہیں کچھ اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح جس طرح آگے جاتے جائیں گے تو اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں لوگوں نے لے کے چھوڑے ہوئے ہیں اور دکانے بھی ڈالی ہوئی ہیں لیکن اتنے پیسے لگا کے بھی کچھ ان کو فیدہ اصل نہیں ہو رہا تو تاکہ یہاں دکانوں وغیرہ کی مار کی ڈبین نہیں ہیں تو آپ ویسے گھر بنا سکتے ہیں فارموس بنا سکتے ہیں اس طرح کا کچھ بنانے کے لیے کچھ فیکٹری بغیرہ یہاں اور کچھ یہ دیکھیں یہ بھی فیکٹری ہیں بنی ہوئی ہیں تو یہ جناب سفاری گارڈر میں ہم آگے ہیں یہ دیکھیں تو یہ علی فینٹ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہ کافی خوبصورت اس کا ویو ہے اور کافی زبردست سوسیٹی ہے یہ تو یہاں بھی کافی مطلقے آپ کو زبردست قیمت پہ پلاڈ وغیرہ مل جاتے ہیں اور سٹالمنٹ پہ بھی ہیں اور کیش پہ بھی تو یہاں تقریباً آپ کو بیس لاکھ کی رینج میں پلاڈ پانچ مرلے مل جاتا ہے اور سٹالمنٹ پہ بھی بھی کافی چیزیں یہاں مل جائیں گی آپ کو تو یہ دیکھیں یہ بڑا ہی خوبصورت روڑی در بنایا ہوئے انہوں نے تو یہ جا رہا ہے یہ چک تو یہ جناب پلیس کا خدمت مرکز بان رہا ہے یہاں پہ یہ سامنے والا اور یہ اس کا سینڈ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور سفاری گارڈن بھی آ رہا ہے جیدر زو بھی بڑا آ رہا ہے اور باقی کافی چیزیں ان میں آ رہی ہیں سفاری ہومز وہ بھی ادھر آ رہے ہیں تو ابھی یہ کافی بڑی سکرم بان رہی ہے کافی بڑی سوسیٹی ہے یہ تو یہ بڑی دور تک رہا ہے یہ دیکھیں اس طرف بھی دیکھیں تو اس طرف بھی جا کے دکھا کے میں آپ کو لے کے آتا ہوں یہ کافی ہم اندر آ چکے ہیں سوسیٹی کے تو یہ دیکھیں تو یہ پلیس کا خدمت مرکز بان رہا ہے تو یہ بلکل سامنے بھی یہ کافی گار بھی بان چکے ہیں ادھر اور سامنے بھی کافی بڑے بڑے گار بنے ہوئے ہیں اور یہ کافی خوبصورت بان رہی ہے اور سامنے محجز بھی نظر آ رہی ہے بڑی زبردست یہ کافی زبردست بان رہی ہے کافی بڑی پرجیکٹ ہے بڑا پرجیکٹ ہے کافی تو اگر ان کا میں ریڈ بتا ہوں آپ کو تو تین مرلے کا جو اے بلوک میں ہے وہ جناب آپ کو مل جائے گا تقریباً چودہ سے سوڑن لاکھ کے درمیان میں اور اگر آپ جائیں گے پانچ مرلے ہو پچیس سے لے کے چھبیس تک آپ کو پانچ مرلے مل جائے گا تو یہ بھی گار بنا ہوئے جی کافی زبردست اور سامنے محجز بھی کافی زبردست نظر آ رہی ماشاءاللہ خوبصورت تو یہ دیکھیں تو ابھی یہ ڈویلپ ہو رہی ہے یہ اس طرف بھی جائیں یہ دیکھیں کافی زبردست ویو آ رہا ہے اور اگر آپ جاتے ہیں بی بلوک میں تو اس میں آپ کو کوئی باران کا باران لاکھ کا تین مرلے کا مل جائے گا اور سی میں بھی اسی طرح کوئی تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے مل جائے گا آپ کو تو ان کی نیو ڈیل بھی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پارک وغیرہ بھی ہے محجد بھی ہے گیم بھی ہو رہی ہے اور کافی زبردست چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں تو ماشاءاللہ محجد دیکھیں کیا ہی خوبصورت بھی ہوئے اس کا بڑی زبردست ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تو آگے دیکھیں کافی بڑی بڑی بیلڈنگ پلازے بنے ہوئے ہیں اور جو ان کا کشتوں پہ ہے وہ بھی پلان میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہے کہ میں ایک تو وہ لوگ پڑی بھی پہنے کے بڑی بیسریں بڑی زبردست چیزیں بنا رہے ہیں جناب یہ کیا بات ہے تو روڑ کافی بڑے بڑے وائٹ روڑ بان رہے ہیں اور اور خیوروں کے پودوں پر زیادہ ان کا فوکس ہے یہ دیکھیں یہ سارے توڑ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی خوبصورت زبردست اتقلال جناب تین مرلے کا آپ کو پلان بزاتے چلیں اس میں سب سے پہلے جو ہے مارے پاس چار سال کا پیمنٹ پلان ہے جس میں تین مرلے کا اپلوڈ آپ کو ٹوٹل پندرہ لاکھ پچاس ہزار میں مل جاتا ہے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ یہ ہوگی اور بوکنگ کے وقت آپ نے ٹونٹی پرسنٹ دینا ہے جو کہ تین لاکھ دس ہزار پی بنے گا اور بیلٹنگ ٹائم پہ آپ نے ٹین پرسنٹ دینا ہے جو کہ پندرہ ہزار ایک لاکھ پچپنہ ہزار بنے گا سوری اس کے بعد منتلی انسٹالمنٹ بہت نارمل سی ہے یہاں پہ پندرہ ہزار پانسر پہ انسٹالمنٹ رکھی گئی ہے جو کہ بہت نارمل سی ہے سوسائٹی کے ساتھ سے پوزیشن پہ آپ نے ٹونٹی پرسنٹ پی کرنا ہے جو کہ تین لاکھ دس ہزار پی آماؤنٹ بنے گی وہ آپ نے پی کرنا ہے اسی طرح پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے بھی انسٹالمنٹ پلانٹ ہے چار سال کا پلان ہے ان کا تیس لاکھ پچاس ہزار میں آپ کو پانچ مرلہ اور چوتالیس لاکھ پچاس ہزار میں آپ کو دس مرلہ کا پلانٹ ہی آپ پر مل جاتا ہے تو یہ چار سال کے پلان ہے اسی طرح ان کے پہلے بھی پلانٹ سے جیسے بی سی کے اور وہ سارے ڈویل پہ چکے ہیں وہ ری سیل پہ ہیں اور یہ انسٹالمنٹ کے نئے پلانٹ آئے ہیں مزید ان کو تو یہ جناب میرے بیٹے نے بتایا آپ کو تین مرلے پلوڈ جو ہے وہ ٹوٹل کیا ہے اس کا پندرہ پچاس تین مرلے کا ہے اور پانچ مرلے کا تئیس پچاس ہے اور دس مرلے کا چوتاریس پچاس تو یہ ان کی جو سٹالمنٹ پر پلان ہے وہ یہ تھا ان کا تو باقی بھی آپ کو سارا کچھ آگے میں دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی سڑکیں وغیرہ کچھ اتنی خاص نہیں بنی ہوئی لیکن لوگ گھر بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی زبردست در گھر بان رہے ہیں یہ چیک کریں آپ تو روڈ ابھی بڑھنے والے ہیں یہ پتھر ڈالا ہوا ہے باقی تو یہ سارا تین مرلے کی کٹنگ ہے اس طرف ساری یہ کافی پیچھے بھی زبردست لیکن ابھی میرا خیال بطیقوں کو کوئی نظام بھی جو اب وہ بھی درم برمی ہے وہ انڈر گرونڈ ہی ہے یہ پول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں باقی آجتا آجتا ماشاءاللہ کافی زبردست پلان ان کے آتے رہیں گے اور بنتا رہیں گے اور گھر کافی خوبصورت لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سامنے بھی دیکھیں تو ان کی کافی مطلب کے آپ کیش میں تین مرلے کا چودہ پندرہ کا لے کے اپنا گار بنا سکتے ہیں جن کے پاس کوئی تیس چاریس لاکھ ہے وہ اپنا تین مرلے کا پلاوڑ یہاں پہ لیں اور باقی پندرہ بیس اوپر لگا کے بس اس میں گسنے والی بات کریں تاکہ کرائے وغیرہ سے بچیں آپ تو ان کے مین جو ہیں وہ کافی زبردست ہیں کافی بڑے بڑے ہیں اور یہ تو یہ کمرشل ہے یہ مین پہ کافی زبردست تو سامنے ہی سوہی آسر روڈ ہے تو بائٹ جل کے بلوکہ کریں گے جی انڈ تو اسی کے ساتھ جناب بلوکہ کریں گے جی انڈ ویڈو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سکسرائب ضرور کریں جی اللہ حافظ یہ مین سوہی آسر روڈ آ گیا ہے